قرآن مجید کا سورہ نمبر انانچاس سورہ حجرات سورہ حجرات کے متعلق چند مختصر نقات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر انانچاس اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر ایک سو چھے ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورہ کا نام اس کی چوتھی آیت کی مناسبت سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مزمت کی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارا کرتے تھے اور حجرات عربی میں کمروں کو کہا جاتا ہے آیت نمبر دو کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو اس کے تمام آمال ضائع ہو جائیں گے آیت نمبر گیارہ میں مومنین کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے آیت نمبر بارہ میں ایک دوسرے کی جاسوسی اور غیبت سے منع کیا گیا ہے اور غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیح دی گئی ہے آیت نمبر تیرہ کے مطابق اللہ تعالی نے انسان کو مختلف قوموں اور برادریوں میں صرف شراحت کے لیے تقسیم کیا ہے ورنہ اللہ تعالی کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت رنگ و نسل اور قوم قبیلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل صالح اور تقوی کی وجہ سے ہے آیت نمبر پنرہ میں ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ تعالی کو مانے اور کسی بھی مرحلے میں شک کا شکار نہ ہو اور اللہ تعالی کی راہ میں جان و مال قربان کریں ایسے لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے ایمان والو تم کسی کام میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو سبقت نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں بست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہزگاری کے لیے آزمایا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں میں باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر وہ اتنا صبر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس باہر نکل کر آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَتٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَاجِمِينَ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچتاؤ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وذینه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اور خوب جان لو کہ تمہارے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم زحمت و مشقت میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مرغوب بنایا آراسہ کیا اور کفر فرق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مبغوث بنایا اور تم کو ان سے متنفر کیا یہی لوگ راہ راست پر ہیں فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حتیم اللہ کے فضل و کرم اور اس کے انام و احسان سے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان سلوح کراؤں پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تادیوں زیادتی کرے تو تم سب ظلم و زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکمِ الٰہی کی طرف لوٹ آئے پس اگر وہ لوٹ آئے تو پھر تم ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ سلوح کرا دو اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بے شک اہلِ اسلام و ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم اپنے دو بھائیوں میں سلوح کراؤں اور اللہ کی اس یاکاری سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسیٰ ان يكونوا خیرا منهم یا جا Graph.... وَلَا تَلْمِزُوا اجدیے وviolent Icha' tsect Leslie وَلَا تَنَابَذُوا بِالْلَقَابُ بِئْسَ الْإِسْمُ الْبُسُوقِ بَعْدَ بِالْئِمَانُ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو تانہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارو ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے اور جو طوبہ نہیں کریں گے بعض نہیں آئیں گے وہی لوگ ظالم ہیں اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے پرہش کرو بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے تمہیں کراہت آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو بے شک اللہ بڑا طوبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر وانتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت ہوا سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ موزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہزگار ہے یقیناً اللہ بڑا جانے والا ہے بڑا باہبر ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عراب سہرائی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ تمہارے آمان سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مومن تو پس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا یہی لوگ سچے ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو حالانکہ اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ ہر شئے کو جانتا ہے یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ اسلام لاکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہیے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت توفیق دی اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی